ہر سال بلتکار کے معاملے یعنی بلتکار کے جو آکڑے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور مدبردیس میں بھی ایسا ہی کچھ حال ہے کچھ دن پہلے منی ممبئی میں ایک مانسک روپ سے جو بچھت مہلا ہے اس کے ساتھ میں ایک ہمال ایک مزدوری کرنے والے سنو نامک سکس نے بلتکار کیا اور بلتکار کرنے کے بعد میں سنسان جگہ پر چھوڑ دیا بینا کپڑوں کے وہ دو سے تین کلومیٹر تک گھومتی رہی سریر پر ایک کپڑا بھی نہیں تھا کچھ لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی جب تھانے لے کے گئے وہاں سے بھی میٹیکل کے لیے بھیجا گیا تو ریپ کی پوشتی ہوئی اب ریواسی ایسا ایک معاملہ سامنے آیا جہاں پتی کو پیڑ سے بات دیا آروپیوں نے اور اس کے سامنے ہی اس کی پتنی کے ساتھ میں گینگ ریپ کی گھٹنا کو انزام دیا اس وقت میرے ساتھ میں مرد بدیس کی بیٹیاں ہیں اور بڑتی ریپ کی گھٹناوں کو لے کر ان کے مند میں کیا سوال ہے اور اس پورے معاملے پر وہ کیا کچھ کہنا چاہتی ہیں سیدھا ان سے ہی باتشیت کریں گے سب سے پہلا سوال کی جس طریقے سے ریپ کی گھٹنایاں سامنے آتی ہیں جب آپ صبح سوک اٹھتی ہوں گی موبائل سپون میں دیکھتی ہوں گی کچھ ایسا میسیج آیا آپ کی ہاتھ میں سب اگبار ہوگا کہ اس طریقے سے جگن اپراد ہوا ہے آپ ریپ ہوا ہے دوسکر میں کی گھٹنایاں لگاتا ہے کتنا ڈر لگتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے باہر جانے میں ڈر لگتا ہے کی کیسے جائے بھار اور بھی یہ خبریں آپ لوگوں کو ڈراتی ہیں ہاں سوبر شام کچھ بھی کام ہوتا ہے جیسے کہ باہر جانا ہے لڑکے تو ہر جگہ ہوتے ہیں تو کیسے خود کو مطلب سیفٹی فیلو اس کے قرآن اب اس کاف ہے تو لڑکوں کی نظر تو اتنی گندی ہے کچھ لڑکوں کی سب کا نہیں بول رہے ہیں باٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں پیچھے سٹوک کر رہے ہیں اپنے کو کہیں بھی جاؤ پیچھے پڑ چکے ہیں گھر تک پہنچ جاتے ہیں ان لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے تو سیفٹی کی ضرورت ہے ڈر لگتا ہے جب اس طریقے سے خبر سامنے آتی ہے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے مطلب لڑکے سوچ بھی نہیں سکتے اگر کسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ پوری لائف ٹائم اسی ٹرومہ میں رہتی ہے پوری لائف اس سے بہاں نکل میں بہت مشکل ہوتی ہے ہر لڑکی فیل کرتی ہے ہر لڑکا اس سے ایسا فیل کرواتا ہے جس سے اس کی پوری زندگی بھر یہی ٹرومہ چلتے رہتا ہے پر اگر کوئی انسان ہم کو اس حضر سے دیکھتا ہے بھی یہ جیسا کہ آپ ہمارے سامنے گھڑے ہوئے ہیں تو آپ ہم کو بھلے نورمل دیکھ رہے ہیں پر ہماری وہ چیزیں دن بھر چلتی رہتی ہیں ہمارے مائن میں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے جیسے کوئی لڑکا ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہم پہلے نیچے دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ غلط تو نہیں دیکھ رہے ہیں مطلب ہم لوگ مائنڈپول رہتے ہیں ہمارے کوئی ٹیچر ہو یا کوئی بھی ہو مطلب یہ سب سن کر کیونکہ ہر جگہ تو ہو رہا ہے آپ کے پیرنٹس کتہ ڈڑتے ہیں پیرنٹس تو مطلب آپ وہ تو سب کے پیرنٹس ہی ڈڑتے ہیں مطلب وہ کس پر ٹرسٹ کریں یہ بھی ہوتا ہے دس منٹ بھی اگر آپ کا موبائل بند ہو گیا تو پریبار کے لوگ چندتے تو جاتے ہیں گھوڑانے لگ جاتے ہیں ہاں ایسا تو ہوتا ہی ہے آپ کو کتنا ڈڑ لگتا ہے ان سب گھٹناوں کو دیکھتا ہے ڈر تو آل موچ سب بھی کو لگتا ہے اور لڑکیوں کے نہیں باقی سب لوگوں کو بھی لگتا ہے گھر سے لیڈیز اگر باہر جاتی تو انہیں بھی ڈر تو ہوتا ہی ہے کیا لگتا ہے ان آروپیوں کو کیا سجا دینی چاہیے ایسے لوگوں کو تو پاسی دینی چاہیے پاسی دینی چاہیے آپ کے کیا ماملہ سیم پاسی دینی چاہیے کیا لگتا ہے کہ کوٹ میں لنبے سمیتے کے ماملہ چلتا رہتا ہے تو کیا وہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ رادیوں میں ڈر نہیں ہے سجا نہیں مل پاتی ہے کیونکہ آپ ایک تو پیڑی تو وہ لڑکی خود ہوئی ہے اوپر سے اس کی پیرنٹس بھی سٹرگل کر رہے ہیں اس کی پوری فیملی سٹرگل کر رہی ہے لوگوں نے اس کو ڈاؤپول نظر سے دیکھتے ہیں اس کے بعد میں کوٹ کے چکر رگانا مطلب پہلے وہ خود تو پریشان ہے مینٹیلی سٹیبل نہیں ہے کوئی اتتا فائننشلی بھی نیتا سٹرونگ ہوتا ہے پہلے ہی تو وہ پوری طریقے سے پریشان ہے اوپر سے آپ اس کے اتتے کیس کروا رہے ہو تو پھر وہ کیسے ڈرے گا سب کو یہی رہتا ہے نا کہ بس کیس ہوگا دو چھار باتیں ہوگی ادھر ادھر ہو جائے گا تو نورمل ہو جائے گا پر انسٹنٹ نہیں ہوتا ہے کچھ اسیشکر ریوہ میں پتنی کے سامنے پتی کو پیڑ میں بات دیا پتنی کے ساتھ پانچ لوگوں نے ریپ کیا دوسکر مکیا پتی کے سامنے زب ایسی گھٹنا ہے زب سامنے آتی ہیں تو کتنا ڈر محسوس کرتی ہیں آپ لوگ کو پھر آپ لوگوں کے من میں اس میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے بہت ساری تکلی پہ ہوتی ہے جیسے اگر ہمارے سامنے ہو تو ہمارے سے گھبرا جاتے ہیں بہت سے لوگ باگ ایسی دکتیں آ جاتی ہیں جیسے ہمارے سامنے ہوئا تو ہم ایک دم کیا ہو سکتا ہے پھر کچھ دن تک وہی دماغ میں گھومتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ایک دم سے کسی اپنے خود کے گھر والوں کے سامنے ایسا ہوا ہے تو بہت زیادہ بیکال لگتا ہے جب ایسی خبریں آپ دیکھتی ہیں ایسا کچھ آپ سنتی ہیں تو پھر وہ دن بھر آپ لوگوں کے من میں وہی ایک ڈر چلتا رہتا ہے اگر کیا لڑکیاں خود کو بھی ایسا محسوس کرتی ہیں کہ وہ چیز کو سوچ نہیں کہ اس کے ساتھ ہوا ہوگا تو لائف ٹائم اس در کے ساتھ جنگی زینے والی ایسا کچھ ڈر آ جاتا ہے کیا من میں ہاں ایسا تھوڑا بہت ڈر لگ جاتا ہے کہ اس کے بعد تھوڑا کی سوچ سمجھ کے دن بھر گھر سے بہار اگر رہتی ہیں لڑکیاں تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے رات کو آکر لے نکلنی پاتی ہے پھر اس خارن بیٹیوں آپ کو سرچت محسوس کر رہی کی نہیں کر رہی نہیں کر رہی ابھی اچھے طریقے سے نہیں محسوس کر رہی ہے بیٹیوں کے اندر ڈر آپ لوگ کے اندر ڈر ایسے آروپیوں کو سجا کیا دینا چاہیے کہ ایسے ہیوان ہوتے ہیں ہیوانیت کرنے والے ان کو بیس سڑک فاسی دے دینا چاہیے بیدھائی خوش کہتے ہیں کہ انہوں تو فیک دینا چاہیے چیل کوئے انہیں نوچے جب آپ جتنی بے دردی سے کسی لڑکی کو کسی کی بیٹی کو مار رہے ہو اس کے ساتھ اتنا گلت کر رہے ہو تو آپ کو فاسی کی سزا کیسے دے دی جائے آپ کو اتنی آسان موت کیوں دے دی جائے کسی کی بیٹی کے ساتھ میں اتنا اسے تڑپا رہے ہو جو ڈاکٹر کا کیس تھا اسے اتنا تڑپا کے مارا گیا تھا تو وہ غلط ہے ابھی تک اس کا سنوائی نہیں ہوئی ہے تو ایسے جس طرح سے وہ تڑپ تڑپ کر میری تو ایسے آسان موت کسی کو ملنی چھئے اسی کو بھی اتنا درد ملنی چھئے کی آپ نے اسے درد دیا ہے وہ تو بے کسور تھی تو آپ فیل کرو نا کی اس پر کیا بیٹی اس ریپ کرنے بعد کپڑے بھی ہٹ دی وہ قریب تین کلومیٹر تک بینا کپڑے کو گھومتی رہی سریر پہ ایک کپڑا نہیں تھا ایسے آروپیوں کو کون سے سجادے مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ کرنا چھئے انہیں بیچ چورائے پر لڑکا کر یا زندہ جلا سماج کا تانہ کیا کہے گا کیسے کوٹ میں جائیں کیسے کیسے لڑھیں گے ایک سلی بات ایسی کہ لڑکیاں جو بھی یہ بھی خود پر لے لیتی لڑکا جتنا بورا فیل نہیں کرتا لڑکیاں کرتی تو لڑکیاں کسی کو بتانی پاتی ہمارے ساتھ ہوا کیونکہ لڑکیوں کے کریکٹر پہ انگلی اٹھتی ہے کہ لڑکی ایسی ہے اب یہ جو کرائیم کر رہے لڑکیاں جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بیچاری گھر میں بیٹھی بیٹھی بیٹھ جی رہی ہیں اپنے گول سچیو کرنے پر لوگ اسی کاران سے گھر سے بھار نہیں پاری بات نہیں شیئر کر پاری کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے تو ان کو تو روڑ پہ انہیں بھی ویسی ہی جلانا چاہیے جیسے یہ لڑکیوں کے ساتھ کرتے آپ کو کیا لگتا ہے کی یہ جو ریپ کی گھٹنا ہے کیسے روک سکتی ہیں آپ کیا سوچ نہیں اسے مطلب بروک نہیں ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ ہر دوسرا لڑکا یہ چیز کرتا لڑکیوں کو ہی ساؤدھان رہنا پڑے گا کیونکہ ہر ایک کسی کو سمجھانے نہیں جا سکتے کسی کی سوچ نہیں بدل سکتے اگر لڑکیاں خود میں سوچ ہمیں سیف رہنا ہے ہمیں ہماری سیفٹی کا دھیان رکھ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے کسی بات کرنا ہے تو ہم اس چیز کو روح سکتے ہیں لڑکیوں کو اپنے کپڑے دیان دینا چاہیے کچھ ایسے کپڑے پہن لیتی ہیں تو کچھ اس کے وجہ سے بات یہ ہے لڑکوں بھی پہنتے ہیں لڑکیاں چاہیے کیونکہ آپ خود کا بھی دھیان رکھ چاہیے اس لیے کپڑے بھی میٹر کرتے ہیں کئی سنسان والے علاقے میں گھومنے چلی جاتی ہیں کوئی ایسا tourist spot گھومنے گئے ان کے boyfriend تو ان کے ساتھ چلے گئے husband ہے نئے نیو couples ہیں نئے سادھی ہوئی ہے تو بھی ایسا لگتا ہے گلتیاں بھی کر بیٹھتے ہیں جانے انجانے میں ہوتا ہے جاتے ہیں لوگ اور اب تو کسی کو نہیں چھوڑتے لڑکا ہو یا لڑکی مردر یہ سب ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے پہلے جان کری لینی چاہیے کی کٹھوڑ سجا کم دنوں میں ہونی چاہیے ہاں کم جگہ اچھا ایک سوال اگر ایسے ریپ کرنے والے آپ لوگوں کے ہاتھ لگیں تو آپ لوگ کیا سجا دیں ہم اسے ختم کر دیں ختم تو نہیں دڑپا دڑپا کے ضرور مار چاہیے ان کو پر اتنی کروڑتا لڑکیوں میں ہوتی بھی نہیں کہ وہ بولتی ہیں کیونکہ اپنے کسی کے بارے میں سنتے ہیں تو بھی اپنے سوہ نہیں پاتا ہی ہے اپنی راکشستہ سب لڑکوں میں ہوتی ہے ہم تو شاید ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا تو دیکھنی پائیں گے ادھیک لڑکیاں ایسی ہوتی ہے اگر اپنے سامنے کسی کو کوئی مار رہا ہے تو سب سے بہل یہ بولتے ہیں پر وہ لڑکوں میں وہ نہیں آرہی ہے نا آپ کیا سجدہ کوئی آر لڑکی تو کل کوئی آر لڑکی پر وہ لڑکی اسی لڑکے کے ڈر سے اس کی پوری لائیف میں اس کا وہ ٹرومہ چلتا ہے وہ اتنی جلدی اُبھر نہیں پاتی اس چھوٹا چھوٹا ریکشن لیتے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں یہ سماج آپ سن رہا ہے جن کا بھی تو ایک بار وہ خود کو اس لڑکی کی جگہ رکھ کے دیکھو جس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اس کے پیرنٹس کی جگہ رکھ رکھ سپنڈنگ پہ نہیں رہے گا اگری ان کے لیے ان کو ایسی سجا دینی چاہیے ان کو ایسی سجا رہے نا جی اپنے اماں تو اتنا وہ پریشان کر دیتے سماج لوگوں سے کچھ آپ لوگ کہیں گی ہم بھی تو آپ کی بیٹیا ہم بھی تو سم لیڈی سو کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو بات شیئر کری تو کم سے کم آپ ریسپونس تو دو کوئی کوئی کیا کرتا ہے کہ یا دن ڈر کا دائرہ بڑھتا ہی بڑھتا جا رہ ہے اگر ایسی نیوز پڑھیں گے تو دل پہ دن بڑھتی جائی کی تکلیف ہے ہماری ایسی دن پہ دن ہمارے اوپر اور ڈر کا کھایا بنتا جائے گا جندگی بڑی بندی سو والی لگ رہی ہیں یا لگ رہ ہے کہ ان حاصل کو بڑھتی 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 یا آنٹی ہو کتنی بھی ایچ ہو اور کسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے تو پیرنٹس اپنی بچوں کو پڑھتی کرنے کے لئے یہ بھی سوچتے کہ میری بچی کے ساتھ نہیں ہوں میں جتنا اسے اندر رکھو اتنا اچھا ہوگا ہمارے فیوچر پہ ہوتی ہم زیادہ لڑکوں سے بات کر رہے ہم زیادہ فرینڈ لئے تو یہ سب ہماری گلتی ہے ہر کوئی بات کرتا ہے ہر کوئی اپنے دوست بغیرہ بناتا بٹ نہیں یہ لڑکی گلتی ہے لڑکی بہار جاری ہے تو اس میں سب چیز لڑکی گلتی بہار کیوں جاری لڑکیوں کو الٹ رہن کی ضرورت ہے لیکن کپڑے کا بولن تو کپڑے کا نہیں ہوتا کیونکہ بوڑھے لوگ ہیں اب ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ ریب کی گھٹنا ریب سے سامنے آئی اندور سے سامنے آئی کہ ایک مہلا نی اٹھ بینا کپڑے کو گھنٹی رہی ریب گوز کے ساتھ جب ایسی خبریں آپ پڑھے کتنا ڈر لگتا ہے بہت زیادہ ڈر تو لگتا ہے کیونکہ ہم لوگ بہار رہتے ہیں ہم 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 بہار رہتے ہیں ہم بہت ڈر لگتا ہے کہ ہم ہم بہار رہے رہے ساتھ ہم ہم لگتا ہے کہ ایک لڑکی کچھ ہوتا تو دوسری لڑکی بھی اس درد ساتھ چل نہیں ایسا چاہتی ہوں جتے ایس ریپیس لوگ ہوتے سب کو فاسی بہت ساری لڑکی بہت ساری بہت ساری لڑکی گھر میں بیٹھ سکتی نہیں ان کے چکر میں ڈر تو ہم سب کو لگتا ہے پر کیا کر سکتے ہیں بہاں نکلتی تو لوگوں کی نظر جو ہے بہت گندی نظر ہے لوگ کی مطلب لوگ آج خل پورا اوپر سلے کے نیچے تک نوٹیس کرتے ہیں لڑکیوں کو کی کیسی دکھ رہے کیا کر رہے مطلب ہم لوگ کو بہار نکلتے ہیں تو ہم ڈر لگتا ہے ہم کوئی کام کرے یا نہ کرے لگتا ہے جیسے آپ چل رہی ہیں تو لوگ ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی دیکھنے کے لیے لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے جو ایسے گھوڑتے ہیں جو کو ڈر جیسا فیل کراتے سب دیکھنے سے ڈل لگتا ہے انکے لگتا ہے بازاروں جب ہم نکلتے ہیں تو بیٹھ جیسی بھی چیز ہوتی ہے لوگ ڈر طریقے سوٹے کبھی ایسا کچھ ہوتا ہے نا ایسا محسوس گھوڑ محسوس ایک دو بار ہوا ہے لوگوں کی نظر سے لوگوں کے بولنے سے باتے کرتے کرتے تچ کرتے ری 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 لوگوں کی طریقہ بہت گنگا ہوتا ہے آج ان سب بھاکسوں سے بسواز کم ہوتا جار لوگوں پہ اب لوگوں کے لئے آس ہم تو بلکل trust رہی ہوتا آج کل بھار کے لوگوں پہ ہم بلکل trust ختم ہوگیا سب کو ایک نظر سے آپ لوگ دیکھ رہے گے اب حالات ہی ایسے ہے ہم کو دیکھنا پڑتا ہے سب سے ڈر ہی لگ جاتا ہے آج کی ہوا کوئی سب کی گل پی ہے سب کی ہے سنسکار میٹر بھی کرتے ہیں لوگوں کی نظر گندی ہے اس میں ان کا کسور ہے ویڈیو جنرل 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 سات متل نیو زیٹ ان دور